اسلام علیکم ہم نے کہا آج ہم آپ کو اپنا زو دکھاتے ہیں لائیو اور لائیو یہ جو مرغہ مرگی دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ مرغہ اور اس کی وائف کہاں گئی وہ اور تھوڑا سا ناراضی چل رہی ہے دونوں میں یہ اس کی وائف ہیں یہ بڑے شرارتی قسم کے مرغیں یہ والا اور یہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے چھوٹے چھوٹے چوزے ہمارے پاس ہی نکلے آئیں گے اسلام علیکم ریان صاحب محمد امروز رازہ اسلام علیکم امروز رازہ صاحب ان نون گیمنگ یہ کون ہے بھئی لوف فروم لکھ نو اچھا زبادہ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا مور ہے ایاز علی السلام علیکم علیکم اسلام علیکم مفتی صاحب دعا میں یاد رکھنا لوف فروم وائرولا پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے ہم آرے بھئی ادھر آجاؤ میں لائب ہوا ہوا ہی یوٹیوب پہ ابھی ذرا لوگوں کو دکھا دیں اپنے شوق ہم کیسے ہو مفتی صاحب یہ جو بچے ہیں نا یہ اس کو بف کہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی جو مرغی ہے اور یہ مرغہ یہ دونوں پڑے لکھے مرغے ہیں ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے پڑے لکھے مرغے ان کے بڑے شریف سادہ سے ہیں یہ سارے چوزیں میرے پاس نکلے ہوئے ہیں یہ میرے پاس کے چوزیں ہیں یہ سب یہ سارے چوزیں آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ یہ سب بڑے ہوئے ہیں میرے پاس اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بڑی فینسی یہ انڈے اس مرغی کے تھے مرغی لکھی مرغی ہے نا اس کے انڈے ہم نے اس کے نیچے رکھے کلوٹی کے نیچے تو عید مبارک مہتی صاحب میں پروم نیپال آئی لب یو سو مچ نعمت سیف مفتی صاحب آپ کا بہت بڑا فین شکریہ میں ایتھیس کی طرف جا رہا تھا اللہ کا شکر ہے میرا ایمان بچ گیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے مفتی صاحب آپ کے بیانات سنتا ہوں میں چلو جی اللہ نے آپ کے ایمان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ایتھیس سے پوچھا کرو یہ بھی ارتقاء ایوال ہونے کا نتیجہ ہے کہ یہ ماں اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کوشش کر رہی ہے اس کے سامنے جب دانہ ڈالو تو یہ جو ہے نا توڑ کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے پہلے یہ چیزیں ایوال ہونے کی نتیجہ میں موجود میں آئی ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے چوزیں ہیں پڑی لکھے چوزیں ہیں یہ پڑی لکھے بدماش قسم کے چوزیں بھی آب یہ دیکھو پہلے یہ مور دیکھو اس پر کہہ رنگ یہ خود بخود آٹومیٹیکلی بھر گئے ہیں کیا کتنا پیارا مور ہے یہ پینٹنگ کیا خود بخود ہوئی ہے اس میں دیکھو رہے ماں بچوں کے ساتھ کھا رہی ہے یہ ایک مرگی ہے اس کو دو ہفتے ہو گئے ہیں انڈوں پر بیٹھے ہوئے کتنی محنت کر رہی ہے یہ یہ کیا ایوال ہوا ہے سب کچھ یا خدا نے اس کو سکھایا ہے یہ اس کے بچے ہیں اب یہ چار بچے جو تھے نا یہ دیکھیں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں اسلام علیکم مفتی صاحب میں نے لئے دعا کرنا لفرام جامعہ جمع کشمیر محمد امروز دل سے دعا جی آپ کے لئے مفتی صاحب میں مولوی محمد انور خان اشاطی مہراشتر انڈیا سے تنظیم الاسلام تراب الحق ننگر درگا روڈ اتنا لمبا ایڈریس یار اتنی دیر میں تو بندہ وہاں پہنچ جائے یہ ہماری شریف شرفہ بکری ہے انتہائی شریف شریف النفس قسم کی بکری کبھی نہیں شور مچایا جو دے دیا کھا لیا ابھی دیکھو یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس وقت ویورز ہیں ان سے بات چیت کی کوشش میں کر رہی ہے یہ بکری جی ہے کچھ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لئے کچھ پیغام آپ دینا چاہیں جو اس وقت ووچ کر رہے ہیں آپ کچھ پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتی ہیں انتہائی شریف شرفہ بکری ہے یہ پڑی لکھی بکری اسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا تھوڑی دیر پہلے ہم نے دودھ نکالا ہے مفتی صاحب بکری نہیں بکرا بکرا ہے ابھی بکرا نہیں ہے بھائی جان کیا بکرا ہے بکری کو بکرا بول رہا ہے یہ دیکھو بھول بولو بھائی کتنا پیاری آواز نکالتا ہے مور بولو بھائی بولو 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 آپ لوگ اگر چاہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں سواب ملے گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب سواب میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں سواب ملے نہ ملے مجھے نہیں پتا لیکن آپ کو جانور دیکھنے کو ملتے رہیں گے یہ دیکھو یہ ڈوروین کہہ رہا ہے خود بخود بنائے گی یہ ایک ایتھیس پرانے تھے نا جنہوں نے کمنٹس کی ہیں ان کو جواب دے رہا ہوں یہ مورنی ہے شاکر بن تسلیم مفتی صاحب کل آپ نے ہمیں اپنی جان کہا شکریہ آپ نے بھی تو جان بھولا تھا تو جان کا جواب جان شاکر بن تسلیم تو بہت پرانے آدمی ہیں ہمارے اب تو میرا خال ہے آٹھ دانت کے ہو گئے ہوں گے اب تک یہ دیکھو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اٹھارہ چوزے ہیں ایک مرگی کے صرف اٹھارہ یہ ہم نے دوسری مرگی کو ٹوپی کرائی تھی اصل میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا گیا ہم نے یہ جو مرگی آپ دیکھ رہے ہیں نا نو چوزے اس نے نکالے تھے نو اس نے تو ہم نے اس کے چوزے نکال کے اس والی مرگی کے نیچے کر کے اٹھارہ اس کے اٹھارہ بنا دی ہم نے کیونکہ یہ بچوں کی زیادہ کیئر کر رہی تھی اس کی نسبت جیسے یورپ میں ہوتا ہے نا جو ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح طرح نہیں پالتے تو یورپ میں امریکہ میں قانون ہے وہ اٹھا کے کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہم نے بھی اس مرگی کو ٹوپی کرائی اس کو تھوڑا ایک آدھ دن کے لیے کہیں غائب کیا اور اس کے چوزے نکال کے اس کو دے دی ابھی اٹھارہ چوزے پال رہی ہے بڑی حسی خوشی خاندانی قسم کے مرگی آئی ہے یہ خاندانی مرگا یہ مجھے گفت ملا تھا ملتان سے ہمارے دوست نے گفت دیا تھا بڑا ہو گیا پہلے چھوٹا تھا یہ اس کو ہم نے قید کیا ہوا ہے کیونکہ بہت بدماش مرگا ہے یہ یہ لوسن کھلا رہے ہیں ان کو ان کو ابھی میں نے پالک ڈالا ہے ابھی لوسن یہ مرگی کے لیے یا بکری کے لیے مفتی صاحب دعا میں یاد رکھنا سوٹ کے پیسوں کا کیا کریں سوٹ کے پیسے بلا نیتیں سواب صدقہ کر دیں اچھا میں یہ چار یہ جو چار چوزے ہیں نا یہ چار بھائی ہیں بہن بھائی ہیں ان کی اممہ جو ہے نا ان کی اممہ انہوں نے انڈے دے کے انڈوں پہ بڑھ گئی تو ان کو ہٹا دیا اب یہ چاروں اپنے اممہ کے گھومتے رہتے ہیں اور وہ انڈوں پہ بٹھی بھی ہے نئے بچے نکالنے کے لیے یہ چاروں ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں اور اممہ سے نراز ہیں کہ اممہ ہمیں چھوڑ کے کیوں چلے گی یہ دیکھو پیکاک ایک یہ مرگی بھی بیٹھی بھی ہے انڈوں پہ یہ پہلی دفعہ بیٹھی ہے بلکل ابھی یہ بچی ہے اس کو بھی تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں ان کے جب چوزیں نکلیں گے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا یہ سارے ہمارے گھر کے چوزیں بڑے ہو گئے دیکھ رہے ہیں آپ یہ مرگیاں سفر یہ مرگا بڑا خاندانی نکل رہا ہے یہ والا جو ہے نا ابھی بچہ آئی ہے لیکن آپ دیکھنا اس کی ہائٹ انشاءاللہ کہاں جائے گی یہ یہ بہت ہائٹ نکال رہا ہے اچھا بھئی یہ کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب ایتیس کے ملکوں میں ماں باپ اول ہاؤس میں رہتے ہیں ان کو اول ہاؤس دیکھا ہے میں نے یوٹیوب پر وہاں ماں ماں روتی ہے ماں باپ کی عزت جو اسلام نے سکھائی کوئی کسی نے نہیں سکھائی بھائی جو خدا سکھاتا ہے نا وہ اللہ وہ کوئی دنیا میں نہیں سکھا سکتا اسلام تو اللہ کا قانون ہے نا تو میرے بھائی جو اللہ قانون دے گا وہ انسان تھوڑی ہے انسان تو اپنی خواہشات کا غلام ہے یہ بہت پڑے لکھے مرگیں ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے سب نے کسی اچھے سکول میں مہنگے سکول میں پڑھا یہ بہت شریف شرفہ نہ کسی کو چھیڑنا یہ مرگی بھی ایسا ہی یہ مرگا بھی ایسا ہی یہ دیکھو اٹھارا چودے لے کے گھومتی ہے یہ مرگی ان سب کو پال رہی ہے سارے اسیل ہیں مفتی صاحب السلام علیکم عبداللہ طاہر اتر پردیش سے عبداللہ طاہر بھائی والیکم السلام یوپی تو ہمارا وطن ہے ہمارے ماں باپ کا یہ شمس بھائی ان کو پالک ڈال رہے ہیں یہ پالک انڈیا میں ویزا دلوا رہا ہوں آپ کو دلوا دو بھائی ویزا انڈیا میں انڈیا آنے کا بڑا دل کرتا ہے السلام علیکم میں جوب کرتا ہوں دوسری اسٹیٹ میں اور گھر آتا ہوں ایک ایک ہفتے کے لیے تو میں سفر والی نماز پڑھوں گا گھر پہ یا پوری جب آپ گھر آئیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے جب وہاں جائیں گے جوب پہ تو پھر قصر والی پڑھیں گے اپنے گھر ایک منٹ کے لیے بھی آئے انسان تو پوری نماز پڑھتا ہے مفتی صاحب دانیال آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہے دانیال بیک ابھی بیعت نہیں شروع کی میں نے بھائی جان مفتی صاحب ایک مرگی مجھے دے دیں ایکسپلور دا ورلڈ لے لوگ موبائل سے نکال سکتے ہیں تو لے جاؤ بھائی یہ پالک جو ہے نا بہت بہت ترین طاقتور غزائن کے لیے بہت شوق سکھاتے ہیں یہ پالک چیس کھیلنا بھائی مکروہ ہے میں ایک بھائی مکروہ ہے ہجاب گول نہیں کیسے کیسی ایڈی بنائی بھی ہیں اللہ نیک اولاد عطا کرے دل سے دعا جی اللہ کو نیک اولاد عطا کرے اگر کسی کی شادی کے لیے وہ پیسے بنا سواب کی نیت کے دے لوں تو ٹھیک رہے گا جی ہاں کسی بھی خیر کے کام میں سودی رقم لگائی جا سکتی ہے بلا نیت سواب فیضان ٹرپل نائن محمود فیضان انڈیا مہاراشتر اکولہ پراس کیا مفتی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں کیا نفل نماز نفل نماز جماعت سے ایک دو افراد تو مل کے پڑھ سکتے ہیں زیادہ افراد نہیں مکروہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل کی اتنی بڑی پیمانے پر جماعت سوائے ترابی کے ثابت نہیں ہے یہ دیکھو کہاں چڑھا ہوئے یہ ان کو جیسے یہ دو مرگوں کو میں کھولوں گا نا ان دونوں نے ان پڑھے لکھے مرگوں کو مارنا شروع کرنا ہے یہ شریف لوگ ہیں پٹھتے ہیں بچارے استاد کی استاد صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی میں نے انہوں نے کہا تھا کہ مفتی تارک صاحب کو اجازت دیجی اجازت دے دی ہے لیکن آپ دعا کریں مفتی صاحب میرے لئے دعا کریں اللہ مجھے سبر دے اللہ آفیت والی زندگی دے اور جو مسئیبتیں مقدر ہیں اس پہ اللہ سبر دے اور مسئیبتوں سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ جو مظلوموں کے فیور میں ایسی ایسی سیاستدانوں کو سپورٹ کیا جا اور مسلمانوں کو وہاں پر دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث اس فرق جو ہے ختم کر کے سیاسی سمحاس پہ اکٹھا ہونا پڑے گا مور کے پر پھیلا کر دکھائیں مور اگر اردو زبان سمجھتا تو میں اس کو بولتا پر تو ویسے یہ پھیلاتا ہے ابھی اس کی ٹیل پوری نہیں ہوئی ہے دم چھوٹی ہے اس کی مفتی صاحب دعا کریں کہ جل شادی ہو جائے بھائے رزین پان والا پہلے پان سے توبہ کرو میرے بھائی پھر شادی ہوگی دعا کرتا ہوں بھارالاللہ شادی کرا دے جلدی سے آفیت کے ساتھ اللہ اکبر اچھا بھائی یہ سوال مفتی صاحب آپ سے ملنا چاہتا ہوں مفتی صاحب مفتی صاحب یہ پولیس ہی کر سکتی ہے بھائی اولاد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اچھا بھائی دعا کریں بس ان کے لیے عاطف احمد love you i am from نندورہ مہاراشتر جی والیکم السلام جناب اببہ کی برائی یہ نہیں کیا کرو یار اببہ یہ کرتے ہیں اببہ وہ کرتے ہیں اٹھائیس چوزے میں نے بول دیا شاید اٹھارہ چوزے سوری یہ مرغی اٹھارہ چوزے پال رہی ہے یہ بچاری اپنی ماں کے گردی کھومتے رہتے ہیں ہر وقت ان کی ماں انہیں چھوڑ کے انڈوں پر بیٹھ گئی ہے لیکن یہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار کیا خوبصورتی ہے مورکپ ابھی تو یہ پورا بڑا ہوا نہیں ہے ورنہ ابھی ٹیل اس کی بڑی ہوگی پھر دیکھنا آپ کیسے تاج یہ بھی ایوالو ہے کیا تاج ایسا ڈیزائن تو میرے بھائی پینٹنگ کے ذریعے خود بہت بے جان چیز نہیں بن سکتی ایسی تصویر جاندار کیسے بن گئی یہ مورکپ دیکھو تاج کہیں دیوار پہ ایسی پینٹنگ ہونا اور کوئی سائنس دان کیا یہ کروڑوں سال میں خود بہت پینٹنگ بن گئی ہے بے جان پینٹنگ وہ نہیں مانیں گے لوگ یہ جاندار کیسے بن گیا خدا کہ ہم ان کے لئے جھوٹ بولتے ہیں اچھا بھائی ابھی میں اس میں اور مختلف قسم کے پریندے لاؤں گا اس کیج میں یہ آپ کیج دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے بند ہے یہ یہ اوپر سے بھی جالیا ہیں یہ ہماری مسجد ہے یہ پیچھے مسجد کے ساتھ ہی اوپر ہمارا گھر ہے یار گائے بھی ذرا زیارت کرانے ہیں گائے کی انوار بھائی آج پبلک آئی بھی ہے ان کو اپنی گائے بھی دکھاتے ہیں عبداللہ خان کہہ لیں مفتی صاحب نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی بتا دیں تفصیلی ویڈیو بنا کر پلیز انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لیا نماز کا تفصیلی دریجا مفتی صاحب میرے لیے دعا کرو میری ایس سترہ ہے آپ کے لیے دل سے دعا آپ کی سن کے سکون ملتا ہے شکریہ جی عاطف صاحب دل سے دعا ہے آپ کے لیے مفتی صاحب کیسے ہو آپ الحمدللہ الماس الدین نے پوچھا ہے بھائی بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں سب نہیں پڑھ سکتا میں انڈیا کے لیے دعا کریں عبداللہ تاہر دل سے دعا ہے کبھی کبھار جو ہے نا میں اثر کے بعد یہاں کے بیٹھتا ہوں تو لائی بوا کروں گا میں انشاءاللہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو اپنے پرندے شرندے دکھاؤں چوزے موزے کیا چابی اچھا وہ گائے کی چابی یہ ہے نا چلیں کیا چلا یار ان کو گائے بھی دکھاتے ہیں آپ لوگ کو اپنی گائے بھی آج دکھائی دوں میں نظر نہیں لگا دینا بس خدا کا واسطہ یہ جو کرسی ہے نا یہ میں اُلٹی کر کے رکھتا ہوں وجہ اس کی یہ کہ یہ مرگیوں نے یہاں بہت ٹائٹ بیٹے کر رہی یہ مور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پتنی چوزوں کو مارنے کا کیا شوق ہے اس لئے یہ ادھر آکے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ان چوزوں کو ماروں اس کی پرسنیلٹی دیکھو اور اس کی حرکتیں دیکھو جو اس کی پرسنیلٹی پر بلکل بھی نہیں جٹھتی ہیں یہ دیکھو یہ اپنی ماں کے چہیتے ماں نے ان کو چھوڑ دیا یہ نہیں ماں کو چھوڑ رہے جو لوگ اپنے ماں باپ کو ہولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں ان سے تو یہ چوزے ہی اچھے نکلے بڑے ہو گئے یہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑ رہے ماں نے بچوں کے لئے انڈوں پر بیٹھی بھی ہے ہم درہا آپ کو اپنی گائے دکھاتے ہیں گائے گائے دکھاتے ہیں گائے یہ ہماری مزید ہے جی السلام علیکم کیا حال ہے سب سیٹ یہ مہمانوں کے بیٹھنے کے لئے جو ملاقاتی آتے ہیں ان کے لئے ہم نے چھوٹا سا گارڈن بنایا ہے یہ سیٹیں آج ہی لاکے رکھی ہیں جو مجھ سے ملاقات کے لئے آتے ہیں تو ان کو ہم یہاں بٹھایا کریں گے یہ سوہاں جنہ کا پھل ہے جس کے انٹرنیٹ پر بڑے فضائل آپ کو ملیں گے بہت زیادہ موبالگا ہے وہ فضائل اتنے نہیں ہے جتنے بتایا جاتے ہیں یہ نیمبو لگاوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے نیمبو بھی ہیں اس میں پہلے گائے دکھا دیں یہ ہمارے انوار بھائی ہیں ہمارے گائے دیکھو گائے یہ جی ہماری گائے ہے تقریباً سترہ اٹھارہ کلو اس کا ڈیلی دودھ ہے اور ابھی یہ پرگننٹ بھی ہے اور یہ اس کا بچہ ہے لیکن اس گائے کو بہت پالنے کی کوشش کی ہے نالائق مارتی بہت ہے اس کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے مفتی صاحب میں نے تراوی کے دوران روزہ توڑا تھا مگر ساری گھر میں کیے تھے سہری گھر میں کی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ نہیں ٹوٹ سکتا میں نے سفر کی نیت کر کے توڑا تھا سفر عمرے کا تھا ریان صاحب اگر آپ نے گھا پی کے روزہ توڑ دیا اور ابھی سفر شروع نہیں ہوا تھا آپ کا تو ساٹھ روزوں کا کفارہ لازم ہے آپ کے اوپر پوری تفصیل بتا کے نا اپنے علاقے کے کسی مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں دسمبر میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت ساٹھ روزے رکھ لیے گا لگاتار یہ یار اس کی یہ یہ بڑا مسئلہ ہے سارید بھائی یہ گاہ ایک اور چھے ساتھ تین چار مہینے ہوگا مگر بدماشی ختم نہیں ہو رہی ہے اس کی کوئی بھی آتا ہے مارتی ہے یہ وہ بچہ دیکھو اس کا اب میں بچے کے غریب یاں گو مجھے اٹھا کے پٹکے گی ہے اس لئے میں میں سوچتے رہا ہوں اس کو بیچ دوں میں اس کو بیچ کے دوسری لوں گا جو تمیز سے تو رہے کم اس کم یہ بھی میں نے بنایا یہ کیج دیکھ رہے ہیں یہ گائے کے لیے بنایا ہے یہ گائے کا کیج اور یہ چوہوں نے بل بنائے ہوئے ہیں نالائکوں نے چوہیں مار مار کے تھک گئے ہیں مفتی صاحب آپ کا بیان سن کر میں نے نماز شروع کر دی علی صاحب اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے میں دوسرے اسٹیٹ میں رہتا ہوں جوب کی وجہ سے لیکن ایک ہفتے کی ہالیڈے پر اپنے گاؤں آتا ہوں وہ اپنے گاؤں میں سفر والی نماز پڑھیں آپ پوری جب بھی آپ اپنے گاؤں میں آئیں گے چاہے ایک دن کے لیے بھی آئیں تو پوری نماز پڑھیں گے آپ مفتی صاحب یہ میری میرے سر نیم ہے اصل میں ایم بی بی ایس کر رہا ہوں دعا کریں بہترین ڈاکٹر بن جاؤں دل سے دعا ہے جی اللہ آپ کو بہترین ڈاکٹر بنائے خسائی نہ بنائے اللہ آپ کو ڈاکٹر ہی بنائے کیونکہ بعض ایم بی بی ایس کر کے سرجن بن کے خسائی بن جاتے ہیں باز کرتے ہیں سادہ طرح سے نہیں ہوتے فرام سلو ویک واکی آئیے کدھر ہے بھئی غصیفہ حسن مفتی صاحب اسلام علیکم پریز میرے لئے دعا کریں میں بہت بیمار ہوں دل سے دعا جی اللہ آپ کو شفاہ عطا فرمائے کائنڈلی پری فور می آئیم ایس پیشل پرسن آپ کا بیان کی وجہ سے میں دین پر آیا ہوں عبدالحسن دل سے دعا جی اللہ آپ کو دین پر استغامت عطا فرمائے یا آپ نے ہماری گائے دیکھی گائے کا بچہ بھی دیکھ لیا چلو بھئی یہ بچے کے میں خریب ابھی جان نہیں رہا یہ بہت غصے میں ہے آرہو بچوں کیا آل ہے بچے ہمارے یہ ادھر کرکٹ کھیل رہے ہیں آج تم لوگ چینل میں آوگے چینل میں آج تم لوگ مفتی تارک مسعود ویلوگ چینل ہے اس میں آ جاؤ گے خوش قسمت ہو یار عظیم عظیم لوگ ہو عظیم لوگ یہ بچے گلی کے کھیل رہے ہیں جی ادھر روڈ پہ عظیم بچے ہیں بھئی یہ تو بس کیا کریں یار یہ ہماری مسجدہ جی ہم یہاں نماز پڑھاتے ہیں آزان ہونے والی یہ مغرب کی کراچی میں یہ جو پڑے لکھے مرگیں ہیں مرگی ہیں نا ان کو بند کرو یہ بدماشوں کو کھولنا ہے ابھی میں نے کیونکہ ان کے بھی کھانے پینے کا ٹائم ہوگی ہے یہ پڑے لکھوں کو بند کرو جا کے حضرت جی آپ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن آج ہو رہی ہے الحمدللہ آپ کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں فاؤنڈیشن بھی بنائی ہے الوی محسن بزا اچھا جی مفتی صاحب مجھے آپ کا امامہ چاہیے جو آپ نے عید کی نماز میں پہنا تھا موبائل سے کیسے بھیجوں بھائی یہ پڑے لکھوں کو ہم اندر کر رہے ہیں اور ابھی بدماشوں کو کھول رہے ہیں یہ یہ لو جی چلیں جی ازان ہو رہی ہے ہونے والی ازان آپ ملیے دعا فرما دیں عثمان احمد دل سے دعا ہے جی اللہ آپ کو کامیاب کرے دیکھو یہ مغرب ہوتے ہی کیسے جانور جو ہے نا اپنے اپنے ڈڑبوں میں جانا شروع جاتا ہے یہ مور نالائک بچوں کو مارتا ہے اس کو بھی باہر نکالیں گے یہ سارے چوزیں اندر جائیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم